اس لیے گیارہ چیزوں سے گیارہ چیزیں قائم رہتی ہیں انصاف سے سلطنت قائم رہتی ہے پرہیدگاری سے صحت سخاوت سے دولت نیک چلمی سے عزت نیک اولاد سے راحت قلبی صفائی سے محبت سچائی سے کامیابی نفرت کے ساتھ دشمنی فضول خرچی کی وجہ سے کرزداری راست بازی کی وجہ سے اعتماد اور تحمل مزاجی کی وجہ سے خوشی چنانکہ متحمل مزاج بندہ پرسکون زندگی گزارت آئے کرائیسس کنڈیشن میں بھی آپ ان کے چہروں کو دیکھیں کھلے ہوئے ہوں گے ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ لوگ کل جبال پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں تو ہم نے بھی اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی مسکراہتہ بھری بن جائے ہمارے قریب کے دہات کا واقعہ ہے عجیب سا ایک دہاتی نوجوان تھا تعلیم بھی نہیں تھی شکل بھی عام سی تھی تو شکل بھی عام عقل بھی عام تعلیم بھی نہیں تھی مگر اس کی ایک کزن تھی جو خوبصورت تھی اس نے رشتہ داری کی وجہ سے اس کا رشتہ مانگا والدین کو کہا کہ شادی مجھے یہی کرنی ہے ماں باپ نے بھی ادھر دور دیا لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں تو ہاں کر دی نکاہ ہو گیا رکھ سی بھی ہو گئی لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا جاہل نہ عقل ہے نہ شکل ہے نہ کچھ ہے زندگی کہتے گزرے گی تو اب اس لڑکی نے دل میں اپنے خامن کو ناپسند کرنا شروع کر دیا مگر خاموش بھی تھی شادی کے تین چار دن بعد عام طور کے دلنے اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں یہ لڑکی بھی گھر گئی اب اس کی نیت تھی کہ میں واپس نہ کبھی آؤں تو زیادہ اچھا مگر جرت نہیں ہو رہی تھی ماں باپ کو بات کرنے کی کہ رشتہ بہت قریب ہی تھا اور ہاں بھی کر چکی تھی شروع میں لو جی دو چار دن کے بعد خامن لینے کے لیے آ گیا ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کرو بھی یہاں لینے آیا ہے جاؤ اس کے ساتھ اس نے سامان باندھا یہ چل پڑی ایک دو سے دوسرے گھاؤں جانا تھا راستے میں اس نے خامن سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے تو قریب ایک کونہ تھا اس نے جا کے گھچڑی رکھی اور کونہ کے اندر جو لوٹے ہوتے ہیں ان میں سے پانی بھرنے لگا بیری کے دل میں کیا شیطان نے بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خامن کو ذکہ دے لیا جب دھکا دیا تو خامن کوئے میں جا گیا اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اب یہ واپس اپنے گھر گئی اور اس نے عورتوں والا مکر کیا مکر میں تو مشہور ہوتی ہے نا جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا اس نے بھی مکر کیا روتیوی گھر ماں باپ نے کہا کیا ہوا کہنے لگی خامن مجھے بٹھا کے کہیں چلا گیا اتنی دیر انتظار کرتی رہی مجھے در رنگ لگا میں اکیلی تھی کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا میری جان کا خطرہ ازت کا خطرہ اوہ بے پرواس آدمی میں اس لیے واپس آگئی ماں باپ کو بھی بڑا غصہ کہ ہماری بیٹی کو اس طرح اس نے لوارس چھوڑ دیا اور کہاں چلا گیا ایسا بے وقوب انسان اب ادھر کی بات سنیں خانے جب نیچے پہنی میں گرا تو جان بجانے کی کوشش تو ہر کئی کرتا ہے اس نے جو ہاتھ مارا تو وہ جو لوٹوں کے ساتھ رسے بنے ہوئے تھے نا اس پر اس کا ہاتھ پڑ گیا وہ ڈوبنے سے بچ گیا کافی دیر کے بعد اس نے حمد کی آہستہ آہستہ رسے پہ چڑتا چڑتا دل آخر وہ باہر نکل آیا اب اس نے سوچا میں کیا کروں اس نے کہا بھئی مجھے توقع تو نہیں چیزیں میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی کوئی بات نہیں اب وہ واپس بیوی کے گھر آیا کپڑے بیتنی دیر میں خوشک ہو گئے تھے اب جیسے گھر میں داخل ہوا سسرال کے تو ماں باپ نے تو بہت اس کا جلیفتی سنائی تو ہماری بیٹی کو چھوڑ کے چلا گیا بے پروار بے عقل انسان جو کچھ انہوں نے کہا اس نے خاموشی سے بات سنائی اور آخیر پہ اتنا کہا کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی بہرحال آپ بیوی کو بھیجیں گھر جانے دیر ہو رہی ہے اب انہوں نے پھر بیوی بیٹی کو کہا کہ بیٹی جاؤ چلو اب بیٹی چل تو پڑی لیکن ایک بات اس کے ذہن میں بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ انفر تھا اگرچہ یہ بے عقل تھا جو مرضی تھا شکل اچھی نہیں تھی مگر اس نے میرا عیب تو چھپایا نہ دل تو بڑھا ہے نہ اس کا اگر یہ چاہتا اور ماں باپ کے سامنے میری حرکت کو کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چیرہ دکھانے کے قابل دائیتی اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خامن کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ بقیہ پوری زندگی اس نے خامن کی محبت کے ساتھ پوری زندگی گتاری تو انسان جب دل بڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کا عجر بھی بڑا دیتے ہیں تو آج ہم اگر چھٹ چھٹی باتوں پر غصہ کریں تو ہم تو اس دہاتی انپڑ سے بھی گئے گزرے بن گئے تو تحمل اور برداش اپنے اندر پیدا کرنا یہ آج کا ہمارا سبق ہے اللہ سے ہم دعا بھی مانگیں